اس زمین پر ہزاروں سال پہلے مشرق اور مغرب پر حکومت کرنے والا ایک بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اس کا نام نمرود بن کنان بن شام بن نوح تھا اس کا تخت بابول تھا یہ پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے تاج اپنے سر پر رکھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا خدا نمرود ہے ایک رات نمرود نے ایک خواب دیکھا کہ ایک تارہ آسمان میں اس طرح چمک رہا ہے کہ اس کے نصدیق سورج اور چاند کی روشنی بھی فیکی پڑ رہی ہے جیسے ہی نمرود بیدار ہوا نیند سے اٹھا تو اس نے محل کے نجمیوں سے خواب کا مطلب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری سلطلت میں ایک جوان ایسا آئے گا جو تیرا روب اور دب دبا ختم کر دے گا اور تیری اس حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا بس نمرود نجمیوں کی یہ بات سن کر ڈر گیا اور ہزاروں بچوں کو مروا دیا اور ایک فرمان جاری کیا کہ مرد عورت سے دور رہے لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی ہو کر رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے میں سے اپنے خلیل یعنی اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تاریخ نے لکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کئی سالوں تک اس علاقے سے باہر رہی لیکن نمرود کے ظلم کے ڈر سے انہوں نے اپنے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک گار میں چھپا دیا اور بیٹے کو دودھ پلانے وہ گار میں آتی اور دودھ پلا کر واپس بابول چلی جاتی تقریبا سات سال تک آپ کی والدہ اس گار میں چھپ کر اپنے بیٹے کی پرورش کرتی رہی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام زمانہ بابولیت کی طرف بڑھنے لگے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا آزیر نے یہ چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ آ کر رہے اور اپنے چاچا کے کام میں ہاتھ بٹائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شہر میں آ کر رہنے لگے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے تو کوئی آگ کو خدا مان رہا ہے اور کوئی بوتوں کو اپنا خدا مان رہا ہے تو کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ خدا تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ صورت تو شام ہوتے ہی ڈوب کر گائب ہو جاتا ہے یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے اور یہ آگ تو پانی سے بج جاتی ہے بھلا یہ کیسے خدا ہو سکتی ہے اور یہ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے یہ بت جن کو ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ بھلا کیسے خدا ہو سکتے ہیں ایک بار جب سب لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلاڑی سے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلاڑی کو وہاں بنے بڑے بت کے کاندے پر رکھ دیا لوگ جب میلے سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں سب نے اس بات کو مان لیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کہا کہ دیکھو پوچھو کہ شاید اس بڑے بت نے ہی ان سب کو توڑا ہو سب لوگ حیرت سے ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ پتلا بھلا کیسے توڑ سکتا ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بوت کسی کو توڑ نہیں سکتا تو پھر یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد نمرود آگ ببولہ ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ ایک بڑی سی آگ جلائی جائے اور ابراہیم کو اس طرح سے اس آگ میں جلایا جائے کہ لوگ اس سے ایک سبق حاصل کر لے دو سالوں تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک فریاد کی اے اللہ ہمیں حکم دے کہ ہم تیرے خلیل کو بچا سکے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا جاؤ دیکھو اگر ابراہیم تم سے مدد چاہے تو ضرور اس کی مدد کرنا ہر ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم آپ حکم کرے کہ ہم آپ کی مدد کرے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں میرا دوست میری مدد کرے گا میرا خدا میری مدد کرے گا میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا اس کے بعد جیسے ہی نمرود نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا اور آپ آگ کے درمیان پہنچنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے عبراہیم پر تھنڈی ہو جا جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو میرے عبراہیم پر تھنڈی ہو جا تو وہ آگ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لئے گلزار بن گئی اور حضرت عبراہیم علیہ السلام مطمئین ہو کر اس آگ کے اندر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں یہ سب دیکھ کر نمرود کی فوج حیران اور پریشان ہو گئی اور نمرود سے کہنے لگی کہ اے نمرود ہمارے خداوں سے زیادہ طاقتور تو عبراہیم کا خدا ہے آگ تو اس کا کچھ بھی نہیں کر رہی نمرود نے کہا اچھا ایسا ہے اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بلا کر نمرود ان سے کہنے لگا جاؤ اپنے خدا کو کہہ دو کہ کل وہ اپنی فوج تیار کرے اور میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں کل مقابلہ رو برو ہوگا نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا اس وقت زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اس نے اپنی فوج کو تیار کیا اور ایک اونچی عمارت پر نمرود کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ کوئی ہے جو مجھے سے طاقتور ہو تو میرے سامنے آئے اور میرا مقابلہ کرے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس نمرود کی فوج کو ختم کر دو اچانک وہاں بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کے فوج کے ایک ایک شخص کا خون اور گوشت کھا گئے نمرود بہت حیرانی کے ساتھ اپنی فوج کا یہ حال دیکھی رہا تھا کہ اچانک ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناکھ میں گھز گیا نمرود پریشان ہو کر اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگا کوئی مجھے بچائے لیکن افسوس اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی بھی کسی کو بچا نہیں سکتا اس کے بعد نمرود بھاگتا ہوا اپنے محل میں آیا اور بے چین ہونے لگا اور اپنے خادموں سے کہنے لگا کہ تم سب لوگ اپنے جوتوں کو اتار کر میرے سر پر مارو اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے جوتوں سے نمرود کے سر پر جوتیں مارنا شروع کر دیا جب نمرود کے سر پر کوئی جوتا مارتا تھا تو اسے سکون ملتا تھا کیونکہ وہ مچھر نمرود کی ناکھ میں سے ہوتے ہوئے اس کے دماغ میں آ کر پہنچ گیا تھا وہ مچھر دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو چاڑتا رہتا پہلے دوستو تاریخ نے لکھا کہ وہ بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا تھا اب وہی بندے اپنے جوتیوں سے نمرود کا سر پیٹتے تھے اور ایسے ہی تڑپ تڑپ کر نمرود مر گیا اور اس کی پوری سلطنت نست و نابود ہو گئی بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے سلام ہو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پہلے دوستو اس ویڈیو سے ہم سب کو نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو بھی ایک پل میں فنار کر سکتا ہے کسی کو بھی ایک پل میں حلا کر سکتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نمرود جو مشرق اور مغریب پر حکومت کرتا تھا جو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا جس کو اپنی طاقت اپنی دولت اور اپنی شہرت پر بہت گھمر تھا اسے ایک لنگنے مچھر نے حلاق کر دیا یہ شان ہے اللہ رب العزت کی کہ وہ چاہے تو کمزور سے کمزور چیز کو بھی طاقتور پر قابض کر دے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اگر وہ نہ چاہے تو ایک پتہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا وہ نہ چاہے تو نہ ہوا چلے اور وہ نہ چاہے تو زمین اناج نہ اگائے وہ نہ چاہے تو انسان ساز بھی نہ لے سکے یہ سب اس کی مرضی سے ہوتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے پیارے دوستو یہ نبیوں کے واقعات قرآن شریف میں اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ امت محمدیہ ان سب چیزوں سے عبرت حاصل کرے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اشتداروں تک ضرور شیئر کرے تاکہ ان لوگوں کو بھی اس پیارے سے واقعات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اور اچھی طریقے سے معلوم ہو سکے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل طریقہ سنت کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھی میں لگے بیل نوڈیوگیشنز کو آل پر رکھ دے تاکہ آپ کو ایسے ہی کوئی بھی نے اسلامی ویڈیو کی نوڈیوگیشن سب سے پہلے مل سکے اور ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ایسی ہی خوبصورت سی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ